تھنڈر سٹرومز کیا ہوتے ہیں؟ آسمانی بجلی کیسے گرتی ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے؟ اور کیسے ہم ان سمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میرا نام ہے وقاز خلیق اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آسمانی بجلی کے کیا کیا فیزیکل فیچرز ہوتے ہیں؟ اور یہ کس طرح سے بنتی ہے؟ اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لئے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بادل کیسے بنتے ہیں؟ بیسیکلی جب زمین کے اوپر موجود پانی ہوتا ہے اس کے اوپر سورج کی کرنے پڑتی ہیں اس کی ہیٹ کی وجہ سے پانی کے جو ویپرز ہوتے ہیں وہ بخارات بن کے آسمان کی طرف جاتے ہیں ان ویپرز کو آپ بخارات بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں عام فہم زبان میں کہ یہ سٹیم بن کے اوپر اوڑ جاتے ہیں جیسے جیسے یہ وارٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں تو 165 میٹر سے اوپر جب ان کی ہائٹ ہوتی ہے تو ہر ایک 165 میٹر کی ہائٹ کے بعد ان کو ایک ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کم ملتا ہے جیسے جیسے یہ اوپر جاتے ہیں ان کو کیونکہ ٹیمپریچر کم ملتا ہے تو یہ اوپر جا کے منجمد ہو جاتے ہیں اوپر جا کے یہ بادل بن جاتے ہیں بادل جب بن جاتے ہیں تھوڑا سا یہ ایک سالٹ فارم میں آ جاتے ہیں اور اوپر یہ جب کلاوڈز آپس میں ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو فرکشن ڈیویلپ ہوتی ہے فرکش چارج ڈیویلپ ہو جاتا ہے پوزٹیو اوپر رہ جاتا ہے نیگٹیو نیچے رہ جاتا ہے یہ تو آ جاتا ہے بعض لوگ کے اندر چارج کی فارم لیکن جیسے جیسے زمین کے اوپر بھی ہوا چلتی ہے تو زمین کے اوپر جب ہوا چلتی ہے تو زمین کے اوپر گھاس ہے زمین کے اوپر درختیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ بھی ہوا اور باقی چمام چیزوں کے بیچ میں جب فرکشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی چارج develop ہو جاتا ہے اور زمین کا چارج اکثر زمین کیونکہ خود ایک neutral body ہے تو وہ negative charge کو اپنی طرف attract کر لیتی ہے اور اوپر کی سائٹ پہ یہاں پہ positive charge develop رہتا ہے تو زمین کے اوپر positive charge آ جاتا ہے اور بعد لوگوں کی bottom side کی اوپر negative charge ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیشہ positive اور negative ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں تو یہ جب دونوں charge آپس پہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک heavy thunderstorms آتی ہیں اب question یہ آتا ہے کہ آسمانی بجلی کی آواز بعد میں آتی ہے لیکن نظر پہلے آتی ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو light کی speed ہے وہ 3 into 10 to the race 8 meter per second ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آواز کی بات کرتے ہیں جو sound کی جو speed ہے وہ 330 meter per second ہوتی ہے تو sound کی speed بہت کم ہے as compared to the light speed آسمانی بجلی کیونکہ وہ light کی form میں travel کرتی ہے یہ thunderstorms light کی form میں travel کرتے ہیں تو light کیونکہ اس کی speed زیادہ ہے تو اسی لئے وہ ہمیں پہلے نظر آ جاتی ہے اور آواز ہمیں بعد میں آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک question آتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ heavy آواز آتی کیوں ہے اس کے لئے سب سے پہلے اس کے characteristics جاننا ضروری ہیں آسمانی بجلی ایک بہت خطرناک بجلی ہوتی ہے یہ بجلی اگر اس کے ہم voltage کی بات کرتے ہیں تو 10 crore volts ہوتے ہیں 100 megawatt بنتا ہے تقریبا یہ 10 crore volts کی اوپر travel کرتی ہے ہمارے normally ہمارے گھروں پہ جو بجلی ہوتی ہے وہ 220 یا 110 volts کی اوپر ہوتی ہے اور جو high tension cables ہوتی ہیں اس کے اندر 5 لاکھ وولٹ ہوتے ہیں لیکن یہ 10 crore volts ہوتے ہیں اور اگر amperes کی بات کرتے ہیں تو 10,000 amperes 10,000 amperes کو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے air conditions ہوتے ہیں وہ تقریبا 14 سے 15 amperes کی اوپر ہوتے ہیں یا DC inverter اسی ہوتے ہیں وہ 7 سے 8 amperes کی اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ 10,000 amperes ہوتے ہیں اس بجلی کے اندر اور اس کے temperature کو دیکھتے ہیں تو temperature تقریبا 27,000 degree Celsius ہوتا ہے بہت زیادہ temperature ہوتا ہے جو ہمارا پانی ہوتا ہے normal boiling water ہوتا ہے وہ 100 degree Celsius کے اوپر ہوتا ہے اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ heat ہوتی ہے اس بجلی کے اندر اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس کے ایک protection بھی رکھی ہے یہ انتہائی خطرناک بجلی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصان نہیں create کرتی اس کی reason یہ ہے کہ اس کا جو time span ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ controlled رہتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی زیادہ sound کیوں develop ہوتی ہے آسمانی بجلی جیسے میں نے پہلے بتایا 27,000 degree Celsius کے اوپر ہوتی ہے بہت زیادہ high temperature ہوتا ہے اور ہوا کے اندر سے جب یہ travel کرتی ہے تو ہوا کا temperature تو بہت کم ہوتا ہے ambient temperature normally 30 to 40 ہوتا ہے تو جب بھی کوئی گرم چیز تھنڈی چیز کے اوپر پڑتی ہے تو بہت زیادہ آواز create ہوتی ہے اسی طرح سے آپ گھروں میں اگر کبھی گرم آئل کے اندر کبھی ہم کوئی تھنڈی چیز ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ آواز آتی ہے اسی طرح سے جب lightning آسمانی بجلی 27,000 degree Celsius سے ہوا کو چیرتیوی زمین پہ آتی ہے تو وہ تھنڈی چیز اور گرم چیز کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت high noise create ہوتی ہے جس کو ہم thunderstorms کہتے ہیں thunderstorms اور آسمانی بجلی کے بارے میں بہت سارے misunderstanding ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک دفعہ آسمانی بجلی گر جائے وہاں پہ دوبارہ نہیں گرتی ایسا نہیں ہے statue of liberty اسی طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ گر جائے وہاں پہ دوبارہ نہیں گرتی تو ایسا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری خطرناک چیزیں بھیجی ہیں خطرناک مخلوقات بھی بھیجی ہیں لیکن اس کے ساتھ انسان کو اکل سے بھی عراستہ کیا ہے Benjamin Franklin نام کا UK کا ایک scientist ہے جس نے یہ discovery کی کہ ہم lightning arrester ایک copper کا lightning arrester لگا کے کس طرح سے آسمانی بجلی سے بچ سکتے ہیں اس نے ایک copper کا lightning arrester develop کیا ایک copper کا rod develop کیا اور اس کو ایک earthen wire کے ذریعے earthen pit میں ڈالا جس کی وجہ سے آج تک انسان اس آسمانی بجلی سے بچ رہا ہے آسمانی بجلی ویسے تو کسی بھی جگہ پہ گر سکتی ہے لیکن اگر کسی building کے اوپر گرے تو بہت زیادہ نقصان کر سکتی ہے کہ آج کل جتنے بھی بڑے towers ہیں towers کی top پہ آپ کو اس طرح کا lightning arrester نظر آئے گا اسی طرح سے جتنی بھی انچی buildings ہیں ان کی اوپر بھی یہ lightning arrester لگتے ہیں solar system جب آپ لگائیں تو اس کے لیے بھی lightning arrester ضرور لگانا چاہیے یہ آپ کی building کی safety کے لیے بھی ضروری ہے اکثر installers آپ کو یہ کہہ کے discourage کر دیں گے جی کہ 40 feet سے زیادہ اگر آپ کی height ہے تو ہی آپ کو ضرورت ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ کی building نیچے بھی ہے کسی بھی height کی building ہے آپ کو lightning arrester کی ضرورت ہے safety اور security بہت important ہوتی ہے smart solar پہ ہم اپنے customers کے پاس ہمیشہ lightning arrester لگاتے ہیں اور اس کو آپ as per the ie standards لگاتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ صرف copper rod کو اوپر چھت کے اوپر ٹانگ دینے سے آپ آسمانی بجلی سے نہیں بچیں گے copper rod کو اس copper کے lightning arrester کو آپ کو proper copper strip کے ساتھ attach کر کے زمین میں آپ نے اس کو ارث کرنا ہے تاکہ جتنی بھی آسمانی بجلی ہو یہ اس کو تمام کو absorb کر کے زمین میں پھینک دے یہ copper rod اردگرد کی آسمانی بجلی کو attract کر کے زمین میں پھینک دے گا اور آپ building کو بچا کے رکھے گا لیکن اگر اس کو proper طریقے سے ارث نہیں کیا گیا ہوگا proper طریقے سے ground نہیں کیا گیا ہوگا تو اس کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا lighting arrester لگانے کا اور اس کے benefits کے بارے میں میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ description میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے earthing کرنے earthing کے کیا standards اس کے بارے میں بھی الگ سے ایک ویڈیو آپ کو description میں مل جائے گی آسمانی بجلی کسی بھی چیز کے اوپر گر سکتی ہے اب question یہ آتا ہے کہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں یہ کیسے بچ جاتے ہیں یہ تو ہوتے ہی ہوا میں ہیں تو ان کے اوپر بھی آسمانی بجلی گرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ basically aluminium کے بنے ہوتے ہیں metallic body ہوتے ہیں اور اندر سے hollow ہوتے ہیں جو surfaces اندر سے hollow ہوں وہ سب سے زیادہ safe رہتی ہیں ایروپلین کے اوپر جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس کے اردگرد سے وہ ٹکرا کے reflect ہو کے وہ نیچے آ جاتی ہے تو اسی طرح سے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہوای جہاز سب سے safest چیز ہے آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے اسی طرح سے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی اندر سے hollow ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے اوپر بھی بہت کم آسمانی بجلی گرتی ہے اسی طرح سے buildings ہوتی ہیں buildings کے اوپر آسمانی بجلی گرنے کے chances ہوتے ہیں درختوں کے اوپر بھی آسمانی بجلی کے گرنے کے chances ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر electrostatic charge develop ہوتا ہے friction کے وجہ سے ان کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو obviously اس کے اوپر زیادہ chances ہوتے ہیں آسمانی بجلی گرنے کے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو پسند آتی ہے اس کو شیئر بھی ضرور کریں Thank you very much